ہی ہیلو ایفرین دوستو کیسے آپ سبھی لوگ دا پولٹیکل ماسٹر میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو ہندی کا سیمپل پیپر میں آپ سبھی کے سامنے لے کر آئے ہوں ٹھیک ایسے ہی سی پیپر جو ہے آپ کے پرکشاہ پوچھے جانے والے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تے دیکھیں کیونکہ آپ کو سیمپل پیپر میں سے بہت کچھ آئیڈیا لگ جائے گا کی پرکشاہ میں کس پرکار سے پرسند پوچھے جانے والے ہیں دوستو تو چلے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا بلکل بھی بھولی اگمت اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیا تو بیل آئیکن کو پلیز پریس کرتے ہیں تاکہ آپ سبھی تک ہماری ویڈیو کو نوٹیفیکیس ہے بینہ کسی بادہ کے آسانی سے پہنچ سکے مطروں تو چلے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو پہلا جو پرسند پوچھے جانے دوستو وہ ہے گا اس پرسند پتر میں دو کھنڈ آ اور کھنڈ با میں کل نو پرسند پوچھے گئے ہیں سبھی پرسند پوچھے گئے ہیں پرسند پوچھے گئے ہیں پرسندو میں آنتری اگر دیئے گئے ہیں دیئے کے ندیسوں کو پالن کرتے ہیں پرسند کو تردیجئے دوستو تو یہ ہے آپ کا جس طرح سے پرسند پوچھے جائیں گے دیکھوے پہلا ہے آہ صحریصے پوچھے جائیں گے ان پرشنوں کو آپ کو صحیح سے اتر دینا ہے تو یہ اس طرح سے آپ کا پہلا پرشن آئے گا دوستو تو پہلا پرشن آپ کا آئے گا آپ پٹیت گدھیانس پانچ نمبر کے یہ آئیں گے اس کے بعد دوستو یہ پانچ کوشن یہاں سے پوچھ لیا گیا ہے ٹھیک ہے اب اتھوہ گدھیانس دو جید ہی آپ اس گدھیانس کے چین کرتے ہیں تو کرپیہ اتر پوچھتے کا میں لکھیں کہ آپ پرشن سنکھا ایک میں دیئے گے گدھیانس 2 پر آدھارس پتنوں کا اتر لکھ رہے تو بلکل آپ کو ایسے ہی اپنے اتر پوچھتے کا میں لکھنا ہے اگر آپ گدھیانس کا اتھوہ والا پارٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اتر لکھتے سمیں اپنے اتر پوچھتے کہ آپ پرشن نمبر سنکھا ایک میں دیئے گے گدھیانس 2 پر آدھارس پرشنوں کو اتر لکھ رہے ہیں ایسا آپ کو mention کرنا ہے جیسے مار لیتے ہیں اگر آپ گدھیانس نمبر two کر رہے ہیں پہلا نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو لکھنا ہوگا کہ پرسند ایک کا گدھیانس two کا اتر اس طرح سے آپ کو لکھے چلنا ٹھیک ہے دوستو یہ دوسرا گدھیانس ہے یعنی ایک دو گدھیانس ہے اور ایک میں سے آپ کو چین کرنا ہے آپ دونوں میں سے کوئی ایک گدھیانس کر سکتے ہیں چلیے نیسٹ آپ کا یہ بھی کہہ ہے پرسندو آپٹیت گدھیانس ہے نیچے دیگے پرسیسی پدھیانس کو دھیان پوروک پڑھئے اور اس پر آدھاریس پرسندوں کو اتر دیجئے تو یہ دوستو یہ ہے پدھیانس کوئی کھنڈت کوئی کنٹت کرسری باہو پسیلے رکھانکی ٹہنی سی ٹانگے بڑا پی ٹیڑے میڑے وگلانگ گرنیت وگیان چکیسہ سیونچیت یہ نہیں دھاتریس رکھچیت تو یہ جو ہے آپٹیت پدھیانس ہے اس کو پڑھ کر دوستو آپ کو اس کا اتر دینا ہے تو یہ آپ کو لے کر چلنا ہے تو آپٹیت پدھیانس اور آپٹیت گدھیانس ملا کر دس نمبر کے آپ کے پرسند پوچھے جانے والے ہیں دوستو ٹھیک ہے اور دونوں میں جو ہے آپ کو option ملے گا اتھوہ ملے گا دونوں میں سے آپ کو یعنی چار جو دو گدھیانس رہیں گے دو پدھیانس رہیں گے تو پدھیانس اور گدھیانس میں سے آپ کو ایک ایک اتر مطلب پرسند کو solve کرنا ہے اور اپنے اتر پستگاہ میں اسے لکھنا ہے دس نمبر کا یہ رہے گا دوستو کلیر ہو گیا چلی اب یہاں پر دیکھ سکتے ویہوارک ویہکران پرشن نمبر تین کے آپ کا ویہوارک ویہکران سولہ نمبر پوچھائے گا اب نیملکت پانچ میں سے کنی چار پرشن کو تر دیجئے ہر ستہ بہت ویہوارک ویہوارک ویہکران میں ہے اور سروتر سممان پر آپ کرتی ہے رشنہ کے دار ویہکران بھید کیجئے کونسی رشنہ ہے یہ آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے تو اس رشنہ کے بھید کیا ہے میں نے آپ کو ویہکران بتا دی تو ویہکران آپ کو کر لینا ہے مصر ویہکران کیا ہے پریس بجار گیا وہاں سے سیولہ اس ویہکران سندھ ویہکران میں رمانتر ہوگا تو اس طرح سے آپ کو کوشن پوچھے جائیں گے دوستو جو ویر ہوتے ہیں ویرڈ بھومی میں اپنی ویرتا کو پرتشن کرتے ہیں یہ چیزیں جو آپ کو کر لینا ہے تو یہ اس طرح سے ویہوارک ویہکران ہر پرشن میں یعنی پانچ میں سے چار پرشن آپ کو کرنے ہیں اسی طرح سے نبلکت میں سے سرال واقع کیا ہے تو یہ آپ کو دوستو ٹھیک ایسے ہی پرشن آپ کو کل جو آپ کا پیپر ہونے والا ہندی کا اس میں دیکھنے کو مکل پر سجو بھی آپ کو پیپر اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے دوستو تو یہ سیمپل پیپر آپ کو جرور صحیح سے کر لینا ہے اور اس سیمپل پیپر کا جو پیڈی ایف ہے دوستو وہ میں ٹیلیگرام چینل پر ڈال دوں گا وہاں سے جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ میرے ٹیلیگرام ٹیلی سے نہیں جڑے ہیں تو ڈاپولٹیکل ماسٹر نام سے میرے ٹیلیگرام چینل ہے اور اس کا لنک دوستو میں ویڈیو دسکرپشن میں دے دوں وہاں سے جا کر آپ اسے وہاں سے جوائن ہو سکتے ہیں میرے دوستو تو چلیے یہ اس طرح سے کوشن آپ سے پوچھے جائیں گے دوستو نملکت میں سے پانچ میں سے چار پرشنگو تک دیجئے یہ ہے آپ کا کوشن ٹھیکی جاتی بات سے سنگیہ پولنگ کرتا کارک تو یہ تو ویاکرن جو میں نے آپ کو اسے پہلے والی ویڈیو میں ویاکرن بتایا ہے کیا کہ کرنا وہ آپ کو کر لینا ہے ٹھیک ہے پرس یہ بھی بھائی کی ادھکتہ میں کس رس کی نسبتی ہوتی ہے ٹھیک ہے رود رس، بھائیانک رس، کرون رس، ویر رس نرود کس رس کا استھائی بھاو ہے تو اس طرح سے آپ کو کر لینا ہے دوستو ٹھیک ہے اب آپ کی باری آتی ہے آپ کی پاٹ پستک کی پاٹ پستک نملکت گدیانس کو پڑھ کر دیئے گئے پرشنوں کا اترا سب سے اچھت وکلپ لکھیں تو سب سے اچھت وکلپ لکھنا ہے کہ سادو کے سامان دکھتے تھے ٹھیک ہے پہلا آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد جو سب سے اچھا وکلپ ہوگا اس کو آپ اتر میں دینا ہے تو آپ کے پاٹ پستک سے بھی گدیانس آئیں گے دوستو ٹھیک ہے بال گوبیل بھگت کی کھیت میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس سے بھی سربتم کسی بھیٹ کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں نملکت پرشنوں گتہ ساہی وکلپ چوننگ کے لکھے ہیں نیتا جی کی جسمہ کہانوے کیاپٹن کون تھا حالدار صاحب تھے پانوالا تھا چسمی والا تھا یہ ادھیاپک تھا فادر کامل بھولکے کا ہندی پریم کی اس پرستان سے پرکٹ ہوتا ہے نملکت پدیانس کو پڑھ کر اس کو اچھے وکلپ دیجئے تو یہ بھی پدیانس ہے دوستو تو اس پرکر آپ کو سکتر دینا ہے بہت ایجی پیپر آئے گا دوستو جیسا کہ آپ پچھلے بیٹے جتنے بھی پیپر گئے ہیں وہ سبھی پیپر کافی ایجی ہیں تو یہ پیپر بھی کافی آسان ہے لیکن ہاں ہندی بھاسا کو لے کر آپ کو تھوڑا سا دیکھ کر چلنا ہوگا کیونکہ آپ لوگ سمجھتے ہندی بہت آسان ہے بٹ دوستو ہندی تو ہندی ہی ہے اس لیے آپ اس کو صحیح سے کیجئے نہیں تو اگر ماتراؤں میں گلتی بلکل مت کیجئے گا ٹھیک ہے تو پرسن نمبر دس ندیل سرزان وکلپو کا چین کیجئے کنی آدان کبیتا مصری جیون کے بندن کسے کہا گیا آ سماج کو آ سکشا کو آتیچار کو تو یعنی ایم سی کی اس سے سمبندی کوششن آپ کے پیپر میں آنے والے ہیں بہت سارے اب یہ جو ہے پارٹ پوستک سجھ سے پچیس سے تیس سبتم لکھنا ہے حالدہ صاحب کے اپنے پتوہوں کو دیکھ کر آواک کیوں رہ گئے بالگوین بھگت جی اپنے پتوہوں کو اس سب منانے کیوں کہتے ہیں لکھنوی انداج پارٹ کے دھار بتائی کہ لیکھک نے کھیر کھانے سے کیوں مانا کیا فادر کامل بلو کے ایک سنیاسی تھے پرانتو پارمپرک ارث میں ہم انہیں سنیاسی کیوں نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے اب نبکیت پرشنوں کو تا 60 سے 70 سبتم لکھنا آپ کو نیرالا کی قویتہ اصصہ اور اصصرات کی قویتہ کرنے دان دونوں میں جس سماجی بدلاؤں کی اپیششہ کی گئی ہے اس کی پراہ سانگیگتہ پر اپنے وچار وقت کیجئے اٹ نہیں رہی ہے قویتہ اکدار پر فاغون میں امڑے پراکھرتک سوندر کا اپنے سبتم کیجئے دانوز بھنگ کرنے والے سبا میں اکتر جن ہائے ہائے کیوں بکارے لگے تھے رام لکشمر پرسرام سمواد کیتہ پر بیشار کیجئے تو اس طرح سے آپ کو انہوں پرشنوں کو تر دینے ہیں ٹھیک ہے یہ 40 سے 50 سبتم اتر دینے ہیں 3 کو 6 نمبر گائیں گے اب آپ کو لیکھن ٹھیک ہے لیکھن قلم ہے پرشا سے پہلے میری منودسہ نیم لکیت میں سے کسی ایک ویسے پر دیئے گے سنگیت بندودار پر لگ بھگ 80 سے 100 سبتوں میں ایک انوچھیت آپ کو لیکھنا ہے پرشا سے پہلے میری منودسہ کیا ہے ٹھیک ہے پرشا نام سے بھائی یہ ان میں سے آپ کو تیع کرنا ہے 80 سے 100 سبتوں میں انہی کرونا وائرس جنگ فوٹ تو یہ کافی امپورٹنٹ ہو اس میں سے آپ کو پیپر میں بھی دیکھنے مل سکتا ہے دوستو ٹھیک ہے تو انوچھیت آپ کو لیکھنا ہے ایک دینک سماچار پتر کے سنبادوں کو اپنی قویتہ پرکاسیت کروانے کا نورت کرتے ہو ایک پتر لکھئے چھاترواز میں رہنے والے اپنے چھوٹے بھائی کو ایک پتر لکھئے پریابرل بیواغ کے اور سے جل سرچڑ کے آگرہ کرتے ہو ایک جو ویگیاپر لبک 25 سے 30 سبتوں میں تیار کیجئے روشنی ممتی والی روشنی ممتی بنانوی کمپنی کے لئے ایک ویگیاپر لبک 25 سے 30 سبتوں میں لکھئے اور اپنی چھوٹی بہن کے جرم دیواز پر اسے ایک بدائی سندیز 30 سے 40 سبتوں میں لکھئے تو یہ ہے سب اتھو اتھو ہم دوستو یہاں سے پانچ پانچ نمبر کوشن کرنے تو یہ ہے آپ کا ہندی کا سیمپل پیپر جو آپ کو اسی ٹھیک ایسے ہی پیپر میں دوستو پرسند دیکھنے کوئی مل جائیں گے تو آپ اسے جرور کر لیجئے اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہاں سے آگر ڈاؤنلوڈ کر سکتے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوا دوستو اور اسی طرح آپ ہمیں سپورٹ کریں